آئی پیل میں آج لس جی کی آر سی بی کے خلاف شاندر جیت کے ساتھ ہی پوائنٹس ٹیبل پر بڑا اولٹ پھر دیکھنے کو مل رہا ہے تو چلیئے جان لیتے ہیں کہ کون سی چار ٹیم اے ٹاپ فور پر ہیں نمبر ٹین ممبائی انڈینز ممبائی انڈینز کی ٹیم ٹیبل کے آخری پائیدان پر ہے اور کافی مشکل میں لگ رہی ہے جس نے اب تک تین مقابلے کھیلے ہیں اور تینوں مقابلوں میں ہی ہار کا سامنا کیا ہے اور اب تک کوئی پوائنٹ حاصل نہیں کر سکی نمبر نائن آر سی بی آر سی بی نے آج کی ہار کے ساتھ ہی اب تین مقابلے کھیل لی ہیں اور صرف ایک مقابلے میں جیت کے ساتھ دو پوائنٹ حاصل کا رکھے ہیں نمبر ایٹ پنجاب کینگز پنجاب کینگز کی ٹیم ٹیبل کے آٹھ میں پائیدان پر ہے انہوں نے اب تک تین مقابلے کھیلے ہیں اور ایک مقابلے میں جیت دو مقابلوں میں ہار کے ساتھ ہی دو پوائنٹ حاصل کر رکھے ہیں نمبر سیون دلی کیپیٹلز دلی کی ٹیم ٹیبل کے ساتھ میں پائیدان پر ہے انہوں نے بھی اب تک تین مقابلے کھیلے ہیں اور ایک مقابلے میں جیت دو مقابلوں میں ہار کے ساتھ ہی دو پوائنٹ حاصل کر رکھے ہیں نمبر سیکس سنرائیزرز ہیڈراباد ہیڈراباد کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل کے چھٹے نمبر پر ہے انہوں نے بھی آب تک تین مقابلے کھیلے ہیں اور ایک مقابلے میں جیت جبکہ دو مقابلوں میں ہار کے ساتھ ہی دو پوائنٹ حاصل کر رکھے ہیں نمبر فائف گجرار ٹائٹنز گجرارٹ کی ٹیم ٹیبل کے پانچویں پائدان پر ہے انہوں نے آب تک تین مقابلے کھیلے ہیں اور دو مقابلوں میں جیت کے ساتھ ہی چار پوائنٹ حاصل کر رکھے ہیں نمبر فور لکھناو سپر جائنٹس آج کی شاندر جیت کے ساتھ ہی ایل ایس جی کی ٹیم ٹیبل کے چوتھے پائیدان پر آگئی ہے انہوں نے اب تین مقابلے کھیل لیے ہیں اور دو مقابلوں میں شاندر جیت کے ساتھ ہی چار پوائنٹ بھی حاصل کر لیے ہیں نمبر ثری سی ایس کے چننئی کی ٹیم ٹیبل کے تیسرے پائیدان پر ہے انہوں نے بھی اب تک تین مقابلے کھیلے ہیں اور دو مقابلوں میں جیت کے ساتھ ہی چار پوائنٹ حاصل کر رکھے ہیں نمبر ٹو کیکی آر کیکی آر کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل کے دوسرے نمبر پر ہے انہوں نے اپنے پہلے دونوں مقابلوں میں شاندر جیت کے ساتھ ہی چار پوائنٹ حاصل کر رکھے ہیں نمبر ون راجستان رائلز راجستان رائلز کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل کو لیڈ کر رہی ہے جس نے اب تک کھیلے گے اپنے پہلے تین مقابلوں میں شاندر جیت کے ساتھ ہی چھے پوائنٹ حاصل کر رکھے ہیں پوائنٹ سٹیبل پر آپ کی فیورٹ ٹیم کون سے نمبر پر ہے لائک کرنے کے ساتھ ہی کومیٹس میں ضرور بتائیے گا